امیٹھی میں جو بھی بکاس ہوا تھا وہ راحل گاندھی اور راجی گاندھی کے جوانے میں ہوا تھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے تو ان کے دوالا لائی ہوئی اوجناؤں کو واپس کر دیا کرنے کے نام پر کچھ نہیں کیا صرف جوانی ان کا سب کام ہے جوانی کام سب جوانی کام ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی یہاں کے لیے اور امیٹھی کا دربھاگ ہے کہ راحل گاندھی کو یہاں سے ہرا دیا گیا اور اس بار جو ہے ریکارڈ متوں سے راحل جی جیتیں گے اچھا یہاں سے لے کر کے میں جہاں ہوں پھلال یہاں پرتوز سے لے کر کے سیمرہ تک پورا دیکھ لیے یہاں ایک بھی بوت ان کا ہے نہیں سب راحل گاندی کے ساتھ ہے لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کافی کام ہو گیا ہے اوور بریج بن گیا بریج تو بننا ہی تھا بریج تو بننا ہی ہے ہسپیٹل میں کوئی ایک آدمی اگر مر جائے تو ہسپیٹل بند کروا دیا جائے اس طرح تو ٹراما سنٹر لگنوں میں میڈکل کالیج میں سائکڑوں لوگ مرتے رہتے ہیں اس کو کیوں نہیں بند کرائے جاتا اور سنجھے گاندھی ہسپیٹل ہی بند کر دیا گیا اس سے کتنا نقصان ہوا لوگوں کا یہ تو پورا دیش دیکھ رہا ہے پوری جنتہ دیکھ رہی ہے تو اسمیتی ایرانی آپ کا کہنے کا مطلب کوئی کام ہی نہیں کی ہے اسمیتی ایرانی کوب کیا کہا جائے وہ جب کانگریس گورنمنٹ تھی تو وہ سیلنڈر پر بیٹھ گئی تھی اور آج سیلنڈر بارہ سو روپے تک بکا ہے یہ تو سہی ایک دوبارہ اگر گورنمنٹ آئی موڈی کی تو بارہ سو نہیں اٹھارہ سو مبکے گئے پکہ بکے گئے اس پر کوئی دورہ اس سمیتی چار سو میں بک رہا تھا سیلنڈر چار ساڑھے چار سو میں ملتا تھا تب کہہ رہے تھے کہ بہت مہنگائی ہے اور آج بارہ سو نو سو ہے چناؤ آگیا تو سو دو سو روپے کم کر دیئے بس یہی ہے چناؤ جہاں جیتے تہاں اٹھارہ سو میں ہوا ہے تیرہ سو روپے چینی بھی بکوا رہی تھی وہ تو صحیح ہے اس میں کتنا ریٹ ہے ارے اس میں بیالیس روپے میں چینی بک رہی ہے بیالیس پینتالیس میں چینی بک رہی ہے ایک چیز اور ہے راحل گاندھی جی اب وعدہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہماری سرکار آئے گی ہم تیس لاکھ بیروجگاروں کو نوکری دیں گے اور مہیلاؤں کو ہر سال ایک لاکھ روپے دیں گے اور کافی ساری مدد یوجنائی ان کی ہے جو لے کر آ رہے ہیں کیا پورا ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ سیدھا اپنی کرسی کے لیے کام کرتی ہے اور کانگریس جو ہے دیس کے لیے کام کرتی ہے دیس کے یواؤں کے لیے کام کرتی ہے یہ جو یوجنہ ہم آپ کو بتائیں ہیں کانگریس راحل گاندھی نے کیا ہے تیس لاکھ نوکری دینے کا وعدہ کیا ہے ایک لاکھ روپے ہر سال دینے کا وعدہ کیا ہے بھائی وہ تو جو کہہ رہے ہیں دیں گے ہی پکا دیں گے پکا دیں گے یہ تو جو کہتے ہیں وہ ہی نہیں کرتے ان کو تو کچھ کرنا نہیں ان کو صرف اپنی کرسی بچانی ہے ابھی بیران سبھا چناؤں میں جب یہاں بیران سبھا چناؤں ہوا تھا تو موڈی نے یوگی نے امیت ساہ نے سارے لوگوں نے اس بات کو کہا تھا کیا حال ہے آج کتنا دن ہو گیا گرمین بنے بھی جان سبھا کی کہیں گو سالہ تو تمام بنے ہوئے لے جائے سالہ بنا ہے لیکن جانور تو آپ کے ٹہل نہیں ہیں ایک مہینے آپ اپنے کھیتی کو ملپ بچا کر کے رکھئے اور ایک دن چھوک جائیے ساری کھیتی چٹ کیا ملے ہیں تو جانور چھوڑتا ہم تو کھیتی کرتے ہیں اب سب سے بڑی پریشانی ہے کہ کسان اگر کھیتی کرنا بند کر دے تب ان لوگوں کا کیا حال ہوگا تو سرکار جانوروں کو لے جائے کہاں چھوڑتا تو عام انسان ہی چھوڑ رہا نہیں عام انسان چھوڑتا نہیں تھا کبھی اس کو دو پر سے مل جایا کرتے تھے اور آج لوگ ان کے یہ بند کرنے سے جانوروں کا کٹنا بند ہو گیا کیا وہ تو پھر ہی میں پا رہے ہیں سب یہ تو کہتے ہیں گاہوں کو لوگ پکڑا دیتے ہیں رات میں گاڑی یہ گاڑی اٹھا لے جاتے ہیں اور کاٹتے ہیں اس کو کیوں نہیں رک پا رہے ہیں ہر دوسرے مہینے گاہوں میں نئے جانور آ جاتے ہیں تو کہاں سے آتے ہیں کیا لگتا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں کچھ ہو سکتا ہے چتہ بدل سکتی ہے دو ہزار چوبیس میں بدل سکتی ہے لوگ کی سمجھ میں آ جائے گے ساری بات تو بدل جائے گی اور نہیں آئے گا جب پانچ کلو راسن اور دو ہزار روپے پی ایم کسان پر رہیں گے تو نہیں بدلے گی لوگ پھری کا پا رہے ہیں پھری کا پا رہے ہیں جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کو دو ہزار روپے دے کر کے ہم سے لیا کتنا جا رہا ہے کاپی پر پینسل پر ربڑ پر سب پر تو جی اشٹی لگی ہوئی ہے سچھا کتنی مہنگی ہو گئی ہے کتابوں میں ہر سال سلیبس چینج کر دیتے ہیں اور بچے پہلے ہوا کرتا تھا کہ ایک بچہ اس سال پڑھا ہے وہ اپنے پیچھے والے بچے کو دے دے گا کتاب پھر ہی مل جاتی تھی اس کو اور آج جوہے سلیبس چینج جب دیکھو تک چینج آپ اتنا سب بتا دیئے اور یہاں جا کے گاؤں میں جس سے پوچھو سیدھے بول رہے ہیں کہ ہمیں راسن مل رہا ہمیں گھر مل گیا ہے ہمیں لیٹنگ باتھروم مل گیا ہے راسن جن کو مل رہا ہے ان کے سمجھ کے باہر ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور جس دن سمجھ جائیں گے اس دن پھر حالت خراب ہو جائے گی ارے ہم کو دیا کتنا جا رہا ہے بھائی دو ہزار روپے آپ دے رہے ہو اور دو ہزار کے بدلے میں چاروں طرف سے لے رہے ہو ہم سے تو پھر جو راہول گاندھی وعدہ کر رہے گی اقلاف روپے دینے کے لیے راہول گاندھی تو باکتر ہزار دینے کے لیے کہہ رہے تھے ان کی چھاہ جائر کی جگہ پہ لیکن ان کی بات نہیں سمجھ میں آئی ان کی بات سمجھ میں آگے چھاہ جار روپے لوگ لے رہے ہیں وہ تو لے ہی رہے ہیں یعنی جو دعویٰ کر رہے ہیں راہول گاندھی اس پر لوگ یقین راہول گاندھی کا دعویٰ بلکل صحیح ہے راہول گاندھی دیش کے لیے کام کرتے ہیں یہ اپنی کرسی کے لیے کام کرتے ہیں تو اگر دیش کے لیے کام کرتے تھے تو پھر لوگوں نے ان کو نکارہ کیوں جانتا ہے اب نکار دیا ہے سمجھ آیا ہے سمجھ آئے گا آئے گا لڑتا ہے سمجھ پکا سمجھ آئے گا یہ کتنا دن رہیں گے جھوٹ کی سرکار کتنا دن چلے گی چلیے یہاں سے ورطمان میں اسمریتی ایرانی ہے اگر راہول گاندھی یہاں سے لڑتے ہیں یا کانگریس کا کوئی بھی سدس لڑتا ہے تو آپ اس کو پسند کریں ہم تو کسی بھی پارٹی کچھ مانگائی درور کم ہوئی ہے ایت اللہ بین سے بولا بھائی ہے مانگائی تھا یہاں مانگائی روزگار ملا نوکری ملا سرکار جو عادہ کیے تھے راسان ملا کی نہیں ہاں راسان ملا تو راسان چاہیے یا نوکری چاہیے یا روزگار چاہیے نوکری ملے چار پانچ کلو ملین جاتا ہے روزہ روپے ملتا ہے ہاں تو ملتا ہے راہول گاندھی یہ بیک لاکھ روپے دینے کی بات کر رہے ہیں ہر سال تیس لاکھ نوکری دینے کی بات کر رہے ہیں جو یہ پیپر لیک ہو رہا ہے بغتار ہے ایسا کانون بنائیں گے پیپر لیک نہیں ہوگا نشفقش بھرتی ہوگی کیا بیسواس کریں گے راہول گاندھی کو پر بیسواس نہیں ہے کہ ایک لاکھ روپیا نہ دے پائے تو سب آپنا آپنا کہا پھر سرکار ہے نہ بدلے سرکار تو نہیں گرہا ہے کہیں موہدین گے بدلے نہ سرکار اب کتنا ہے آسا بعدوں بھلے بدلے بعدوں بھلے بدلے آچھا چلیے سرکار اگر نہیں بدلے تو یہاں سے اب کی بار کس کو دیکھ رہے ہیں مالی جیے اس میں تیرانی ہیئے ہیں تو اگر کوئی کانگریس بات جاتے ہیں راہول گاندھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ راہول گاندھی آئے تو صحیح اگر آ جائیں تو راہول گاندھی آجیں تو راہول گاندھی اپنے سپورٹ کر آجیں اور دین اور اگر اگر ان کے پارٹی کاتھ آئے تو باقی ان کے پارٹی سنٹوٹ سنٹوٹے آئے جو ملے دکھانے ہاں سر دیکھئیے پاس بک دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب لگتا پیسہ آ گیا ہے دو ہزار ہے یہ نہیں نہیں ایک کو بھائی کہاں سے ہاں کیا لگ رہا ہے مہنے لگے کا وہاں ہے مہنگائی تو اسے پیٹرولوں کے دام بڑھا ہے ٹھیک ہے اور جو نے آپ کہاں تھا کہ سرکار دیتی ہے سرکار دو ہزار دیتی ہے ہمیں سب کا مطلب آج کے یوہ پیڑھی مہا ہے کیوں کنوکری نہیں نہیں آرمی کنوکری دیکھا جائے تو چار سال کے کونٹراک ہوئی جائے ٹھیک ہے سارا ڈپڑھ جب کا مطلب آئے کی پرائیویٹ ہوئی جائے تو آدمی کرے کاؤ اچھا یہ آپ اگنی بھیر کی بات کر رہے ہیں جو چار سال کے لیے نوکری دی جا رہی تھا ہاں ہمارے ہی ایک تم جانتا ہی ہمارے سب کے گھاں مہت یک کو دلڑی کا نہیں وہاں تب سے دوڑتے ہیں تو یہ چار سال کی نوکری لوگ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں بھائی جے کا پڑھے لکھیں وہ تو کرا چاہتا ہے لیکنو ہوں تو یک کو دل گاؤں کا سروان موزم یک کو لڑکا نہیں بھائے کو راجے سمجھانتے ہیں چار سال کے بعد پھر کیا کریں گے بچے تو جو نوکری ہیں سرکاری تو یہ دھندہ کریں ہمارے سب کی نہیں کہوں جائے کہ چوکی داری کریں کہوں جائے کہ آپ کو کام ملے کریں پیپری اتر پردیش پولیس کا نکلا تھا پیپر لیک ہو گیا تو لیک ہو گیا ہے بھائی تو سبھی دیکھتا ہے لیک ہے تو لیک ہوتا ہے تو وہ کا کراوت کے ہاں کیسے لیک ہوتا ہے پہلے تو بہت ساسن دکھا ہوتے کہ یہ کہڑا ربو کہڑا باد مکہ نہیں ہوتا ہے ہمارے کہنے والا باد میں کیوں نہیں ہوتا ہے لیک کیسے ہو گیا یہ سوال تو سی وی آئی والوں کو ان سے کرنا چاہتے ہیں لیک کیسے ہم تیاری کر رہے ہیں اس چیز کی ابھی ماسٹر آسٹر کیا کوئی اور ہوتا تو ترنت اس کو سجا ہو جائے گی گلتی کس کی ہے گلتی انہیں کی آدمیوں کی ہے اور کس کی ہے اب ہم تو یہاں اپنے کھیتی کسانی کر رہے ہیں تو ان کی گلتی تھوڑی پکڑنے جائیں گے اور ایک چیز ہے راہول گاندھی جو آدھا کر رہے ہیں کہ تیس لاکھ نوکری دینے کا اور ہر سال ایک لاکھ روپے دینے کا اور یہ جو پیپر لیکھ ہوا اس پر بھی بات کریں کہ ہم نصفہ شیشی بھرتی کروائیں گے کیا بیسواس کریں گے راہول گاندھی کو پر بھائی دیکھو راہول گاندھی کا جو بھی کچھ ہے یا راجو گاندھی سے اندرہ گاندھی تھی سونیا گاندھی تھی سنجے گاندھی تھے یہ لوگ نے جہاں جتنا جس ایریے میں جیسے سنواؤں موجہ ہوا ملرکہ ہوا اور ٹکری بھیمی ہمیں معافی ہوا یہاں جو سڑکے جو کھڑنجا جو بنوان دیئے تھے ابھی تک وہی چل رہا ہے آپ چلے جائیے مال کے پوروہ سے لے کے بھائی روک پوروہ گوری پوروہ چاہے جہاں گھوم لیجئے نیا بکاس اس چیتر میں ہمارے چیتر میں نہیں ہوا ہے مال کے پوروہ اور کبراک پوروک سائیڈ میں یعنی پانچ سال سے اسمرتی رانی ہے کچھ کیے ہی نہیں ہمارے ہوا نہیں تو ہم اپنے ادھر کا بتائیں گے کہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اب مال لو امیٹھی چیت میں کوئی گاؤں آ رہا ہے کڑے مانے کہ تھاورا پیڑھوڑیا آ رہا ہے وہاں کر دیا وہ سیٹی ایریہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں کر دیا تو وہاں کی جنتہ تو ان کو ہاں ہی کہے گی جب بائیک سائیڈ میں جائیں گے آپ وہاں بکاس ہی نہیں ہے سامنے آپ کے پڑھا ہے یہ کھڑنجا یہ دیکھئے یہاں سے ہے یہ ہمارے گاؤں کو راستہ جاتا ہے یہ کبھی بنا ہی نہیں اس پر مٹی بھی نہیں پڑی ہے تو پبلک تو آنا جانا تو مطلب چار چھے گاؤں کا موجہ کر آنا جانا ہے تو تو آئے گا جائے چاہے باریس ہو چاہے تھنڈی ہو چاہے کچھ بھی ہو تو آپ کی بار یہاں سے سانسط بدلنا چاہتے ہیں شکریر ہےось ایکاں این knees میگا ہے ہم لوگ تو بدل دیں گے ب01 کرام پراتیات ہے وہ آئے گا ہے نام تو میں ہو تو но پھراتیات ہے ڈیو الرضب 2 بیوٹ دیں گے جس وروی باللہ دنگلے کا ڈیسرا بیکٹری کہو سیکر ہے شکریر ہے دینگلے بھی کی Size دوسری بات ان کے علاوہ کوئی اور آئے گا تو وہ کانگریس میں جیت جائے گا اور اگر راہول گاندھی آگئے تو راہول گاندھی آگئے تو بھائی میں مکھیا ہے اس کو تم لوگ دیں گے دیں گے پورا بھروسہ راہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وعدہ پورا کریں گے وعدہ پورا کریں گے چاہے اس میں سے بیسے پرسنٹ کریں گے کریں گے جرور ہاں وعدہ پورے پورا جرور کریں گے